اللہ تعالیٰ 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 جو آدھا صاحبہ میں چاہے کرتا ہے یہاں سے حضرت آپ ہمارے چلیں آپ دو تو حضرت فرماتے سے کہ بھائی تم نے سیکھو میں یہ کہا جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے بنیانی بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاتمی طور سے کہا جاتے ہیں آپ تذکیر کیئے تذکیر کے نفع ہوگا ملکرین بھی رہیں گے اور بہترسین بھی رہیں گے دولے جواد رہیں گے آپ کو جو احباب چو حاضرات معاڑا چاہے ہا جاتا تھا جب احباب حاضر ہیں ان کو سنائیے جو نہیں آتے ہیں ان کے خطہ نظر کی گئے شہاب کے ذمین یہ نہیں ہے کہ سب کو پہنچائیت ہے اس لنو مالی نایں نہیں بلکہ مزرکلین یا معاہدین کسی سو جاری جہنین کا یہ بایوس رکھنا چاہیے بہت نوائز ہے کہ ایک بار حضرت ابی مومنین تین دین اور تین رہتا اپنے گھر سے بے رہے باہر نہ لگے کہ اللہ محسن ہے یہ بہت بڑے بھلو ہیں وہ یہ دکھ رہے ہیں اور یہ کہ کائی سیسا ہم نے اسے تقریب دکھا ہے آپ دو سے رو لیانجے اس کی تشریح کرو تو وہ بھی دس بہن لگے آئے ہیں روایت سے ایک بار حضرت امیر مومنی تین دینوں تین ہزار تک اپنے گھر میں رہے باہر نہ لگے یہ سل Aphmur کو پوچھے آئے اس سے بہت بہت ہوا ہے کہ بڑوں کو اپنے شوٹوں docest ہوں کی تک اپنے حضرت طرح نہیں آئے مجید میں کیا بات ہے کہ اوبر نہیں آئے؟ حدود صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سکنے کی بات ہوئے ہیں یہ نہیں آتا ہم کوئی فروا نہیں حضرت اوبر نہیں آئے یہ نہیں کہا تو اوبر ہی آکھئکہ ہے کہ میں بیبار تھا حدود صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت ہے کہ سنت میں بیان کر رہا تھا اس میں سنت یہ بھی ہے کہ بڑوں کو چھوڑے کا خیال دکھنا جائیں یہ نہیں کہ چھوڑے بڑے ہیں ملنم یہ رہا بسہبین ہے ضررت کی بڑے نہ وظیرت بissement آپ کے صوصے ٹھوڑے بڑوں پر رہا ہم نہیں ہیں بڑوں کی توقیز ہوں terrifying اس اس میں نہیں تو ہمیں سک혀 نکم کی ہمارے گھروں میں ہمارے ہندودا صورماتک باتے ہیں کہانے ہیں کہ شریف لنک آپ کو باپ کا حق نہیں ہے یہ نکی خاص مجل ہے شریف لنکوں پر باپ کا حق نہیں ہے لنکوں کا باپ حق نہیں ہے بلکہ باپ کا بھی حق ہے کہ لڑکوں کو شدھارے یہ نہیں کہ لڑکا کھلائے پلائے تمہاری ذمہ ترمیت سے لڑکوں کی لڑکوں کی وہ تمہاری ذمہ داری ہے ملنم یرحم صفیر نال ملنم یو آفر کبیر نال یہ کہتے بہر رہے حضرت یہ میں کہا رہا ہے کہ حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجرد میں حضرت عمل نہیں آتا چاہتے ہیں محمد ہم آتا کہ بہت آسا پلتاک بر سے آتے ہی تمام لوگ جو نوحائے ذاتے ہوگے آتے ہی سب کو کہا کہ میں آ گیا ہوں بھئی اس کو کیا مالو ہم نتنا بھائی شہر ہے بھئی آ کے یہاں رہتا ہوں تو کہا مالو مطمئنان تھا اور گریگری میں رہتے تھے لیکن حضرت کا معمول تھا آنے کے ساتھ ہی بھئی ان کو اتنا کندر آنکا اتنا کندر آنکا اتنا کندر آنکا اتنا کندر آنکا آگیا ہوں تو یہ بھی ہے کہ اپنی شناح خود بھی جھوک نہ جائیے بہت ذکیر ہے کہ حق نہیں ہے بلکہ وہ ذکیر کے باہر ہے ہے کہ اصول یامی بے آسان جا پیدا کروا ہے تقریم بے آسانیاں ہوں آنے جانے بے آسانیاں سبہر ہے اللہ کے رسول حضرت عمر میں بجلیس میں حضور کو فکر ہوئی کہ عمر کیوں نہیں آتے تو روز آتے تھے کیوں نہیں آئے اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھ لے آئے آخر کیا بات ہے عمر تین دین اور تین ناسے گھر میں کیوں ہے میری بجلیس میں کیوں نہیں ہوجون کے ہوجانے مجلیب ہوتی تھی تیر مجلیب ہوتی تھی لکھا ارمانا ایک تو ا معمومی ہوتی تھی ایک خواب سے ہوتی تھی ایک عمر مجلیب ہوتی ہوتی تھی ان کے لئے باہدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے تھے عورتوں کو مجھے میں وہاں ہے اجدار اور تفسیر کی باتیں کرتے تھے باہر کیوں کیا چاہتا ہے حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریا پہنچا ہے اے عمر کیا بات ہے گھر سے شیب لے گئے یہ نہیں کسے پوچھوالی ہے یہ سب آداب ہے انہیں حضرت عمر بہت کہتے تھے بہت کہتے تھے کہ سب لوگ لڑکوں کو کہتے ہیں کہ باپ کا عذب کرو لیکن باپ پر بھی کچھ دیمیداریاں ہیں باپ کو بھی اپنے را کوئی خیال لگ رہے کیا یہ بہت لکھا ہوئے تھے بہت دو دس مضمون ہے اس میں سے ایک ہے ہے کہ اس کو صالحہ سے پیدا کرو سمجھے ہیں بہت سبسید ہے عمر کیا بات ہے تمہاری آنکھوں سے یہ دائر ہو رہا ہے جنہوں میں تم سوئے نہیں ہوں یہ بھی جاک پہچھا لیا حضرت نے حضرت عمر نے جواب دیا یا حضرت عمر نے جواب دیا یا حضرت عمر میں یہ برابت سوچتا ہوں کہ اگر میدارِ حسنے اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا کہ تُو نے اتنے دیروں تیج اللہ تعالیٰ کی پہلے تیش کیوں کی تو میں چاہتے ہوا دے گا حضرت عمر کو معلوم ہوا ہے ہے کہ اپنے احباب کے تفقد کرنا چاہیے تفقد احباب ہمارا دوسرہ آیا ہوا ہے وہ کہاں سویا ہوا ہے اب حضرت محسنہ میرا معمول ہے یہاں ہوں کون کہاں آتا ہے کہاں کھاں کھاں یہ میرا معمول ہے میں نے خود دیکھا کہ جب تمہارے پاس لوگ آیا کریں تو تم مکھے الکیاں کروں تم اس طرح رہو رہو جب تمہارے طرح رجوع ہو تو جو آنے والے ہیں ان کا بھیکار سوئے ہیں گھاں اٹھے گھاں بڑے میں خود دیکھا ہے میں علی کر گیا ہم نے محمد صاحب ہی تھے محمد صاحب کے سب دیانہ تھا 11 بارے بجے نات پہ ہم نے سو رہے گئے تو دیکھا ماں ہم اپنے رہاں گھوم رہا ہے کمرے کمرے کیا ہوا ہم سے بھی پوچھا ہے دہا آپ کو سردی تو سردی تو سردی مشہور سب کے کمرے پہ گئے ماں ہم نے رہے سارا اور کہا کہ سردی تو نہیں لگے گی یہ مجھے یاد یہ ہمارے مدرگوں کی تعلیم ہے ہم نے رہ کر کے کوئی غور سے دیکھا ہے عمل تو کیا ہوگا لیکن بہترال عمل کی بھی کوشی کرتے ہیں کوئی کہہ دیکھا ہے یہاں یہ مشہور ہے یہاں یہ مشہور ہے میں تو نہیں کہا رہا ہوں لوگ کہتے ہیں مانا رہا یہاں اتنے آدمی آتے ہیں لیکن سب آپ سے خوشی ہو کر جاتے ہیں کبھی ہتتروں سے ملنی بھی لگا نہیں کرتا وہ کھانے کے لینے ہیں جیسے درورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ دینی خدمت بھی کی جائے دین سے بھی اس کو آراثتہ کیا جائے یعنی کھا پی کر کے چلے گئے وہ بھی کھاک چلا جائے میں بھی کھلاک چلے گئے نہیں کہتا ہوں کہ اس کو کچھ سناتا ہے مجھ سے افتر بات بھی سناتا ہوں مغرب بات بھی سناتا ہوں اب بھی سناتا ہے مجھ سے بھی نہیں اس وقت سے آپ نے بھی درخواست ہے اخواست میں آپ نے کچھ بھی کہتا ہوں اس چیز کو تم اپنی دیکھ میں دائیں جیسے دو سے ہو جیسے بھی ہو جیسے بھی ہو آلی ہو تو دین کا کام بھی ہو مذکر فا انت ذکرا طرف و مومنید حضور کو حکم ہو رہا ہے ہے کہ آپ تذکیر کیا کیجئے تذکیر کے نفع مومنید کو ہوگا آپ یہ کہہ کر کہ کنو نہیں مانتے آپ اسے چھوٹے ہی جائیں گے یہ تمام مومن لغیر اور معلمین کیلئے الالیو ہے کہ آپ یہ خدمات کو جاری رکھ رہے ہیں یہ نہیں کہ کسی وجہ سے امید ہو کر کے آجید ہو کر بیٹھ جائیں سپرید ہے اب اس کی تقصیل کیا کروں جی میں آتا ہے جو مدبور آتا ہے جی میں آتا ہے کسا بھی آتا ہے تشریف ہو رہا ہے دونوں میں تک سوئے تھے حضرت عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ میں یہ سوچتا رہا ہوں اگر مجھ سے مجھ سے سوار کیا ہے کہ ستو نے اتنی دنے تا پرسکی متو کی کی میں تو میں کیا جام دے حضرت عمر حریف ساری ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کراف حدیثیں بھی آتا ہے کہ یہ آدمی اسلام لیتا ہے کہ ہم گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیا وہ نہیں جاتے تھے لیکن بے تاب تھے اس طرح پریشانی تھی کہ یا اللہ آخرت میں چاہا ہوگا ہے آخرت کے پھر حضور کو جن سے فکر رات و رات روتے تھے حضرت عمر جو ان کے خریفہ تھے در حقیقے خریفہ تھے وہ سوچتے تھے یا اللہ اتنے دیلوں تو میں نے متطرستی کی ہے کیا ہوگا ہمارا ہمارے کیلئے امدر روائے پھر سے شروع سوچتا رہا ہوں بہنار حضر میں اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو انہیں اتنے دیلوں تھے اللہ تعوضہ کی پرستیش کی تو میں کیا جواب دوں گا اے خدا کی رسول اے آپی میں ترائی کہ میں کیا جواب دوں گا حضرت تمام اتنا بڑا شروع حضور کے خرمے جا رہا ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے اتنے دیل تب بودل پرستیش کیا تو میں کیا جواب دوں گا صحابی ہونے کے بعد حضور صلی اللہ اتنا در ہے اب یہ ہے میں فلا بودل سے بیت ہو گیا میں رکھیا ہے یہ بھی سندے میں آتا ہے وہ ہم کو پکڑ رہے ہیں ہم دیل میں نارم نہیں اللہ نے وہ پیر جاتے ہیں یہ سب گمراہی کی بات ہے غلط لوگوں نے غلط بات ہے بات یہ کہ حضرت عمر جیسا آدمی مسلمان ہوا ہے سچا مسلمان لیکن رو رہا ہے یہ نہیں کہ فلا بودل سے تعلق ہو گیا وہ بخشوا دیں گے یہ سب گمراہی ہیں تم کو خود آئین نے بے کسیتی سجود ایک صحابی سے حضور نے خوش خوش ہی ہوتے فرمایا کہ اے اردام لے کر کہا کہ فلا نے آئین نے بے کسیتی سجود مجھے گا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری برد کی انہوں نے کہا آئین نے بے کسیتی سجود سے میری برد کی مجھے گا ہے انہوں نے بے تو کروں گا لیکن تم کو بھی سلدہ کرنا ہوگا یہ نہیں کہ تم کو سے ملید ہو گئے ہیں اور سب تمہارا مردار کروں گا وہ خود وہی پکر میں آجائے گا پیر پکر میں جانب بھیج دیا جائے گا تمہارا کے ملد کرے گا اس میں آپ پر بہت داد داد دیا جوائے یہ طریق ہے اللہ کا یہ طریق ہے اللہ کا اللہ نے یوں ہی نہیں اس طریق کو بھیجا ایسی طریق کو چرانے کے لئے انبیاء کو بھیجا میں کیا جواب دوں گا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا یہ دیکھ فرح جواب دیا اللہ نے کہا حضرت ورکات میں یہ درنا ہو کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گے تیرے دیرتا تو انہوں نے بھدو بھی پڑھتے ہیں کہ میں کیا جواب دوں گا حضرت نے فرح جواب نہیں دیا ہم لوگوں نے فرح جواب نہیں دیا کہتے ہیں ہم بہت کابل ہیں کوئی کابلیہ سے نہیں چلے گا یہ تو وہاں سے تعلق سے چلے گا انتراج ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا اور اتدار کیا اور خاموشی اختیار کیا اس صورت حال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتہ پاری ہو جائے حضرت کیوں نہیں مولے انہوں نے کہا کیا ہوگا مسئلان ہو چکے ہیں سب کچھ ہے ایمان سب منحضیم کرلتا ہے گناہوں کو لیکن خوف تھا دردتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا حضرت نے فرح جواب نہیں دیا کہا ہی نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی کی متضیر ہو گئے لَا مَا يَن تَقْوَانِنْ هَوَا قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتہ پاری ہو جائے وہ اس بات میں بے جہاں ڈر گئے آکر خدا کے رسول نے فورا اس بات کا جواب چلی ہو گیا حضرت کو جواب جائے فورا کہ نہیں کہ کوئی بات نہیں کہ تم مسئلان ہو گئے سب کچھ ہو گئے اذنے میں اللہ جلل شادہ کا جواب آ گیا نحنو سنجھے جائے گا نحنو اذا اصلاحنا مطبئن کردو اللہ فرمانا ہم جسے سوال کر لیتے ہیں اسے سوال نہیں کردے کہ جیجی مموئی جواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف یہ ادھام ہوا کہ نحنو اذا اصلاحنا مطبئن کردو جو گناہ اسے ہم سوال نہیں کردے ہم سوال کردے ہم سوال کردے تو ہمارے احادے میں آگئے ہیں خبار کو جو آپ سنا کر لیتے ہیں وہی آئی ہے نحنو اذا صالحنا معذر اللہ نسالہ جب ہم اپنے بندہ سے سنا کر لیتے ہیں توبہ کر لیا ہمارا بندہ ہو گیا ہوا ہر وقت اس کو پوچھے تو نے یہ کیا تم نے یہ کیا معلوم ہوا کہ کوئی گلتی ہو جائے کسی شاگیر سے کسی بری سے ہر وقت اس کو یاد نہیں دینا جائیے وہ کیا ہے وہ خوشہ جندہ ہوگا کیونکہ جن کو پوڑھر پیدا ہوگی جب توبہ کر لیا تو سنا ہوگی پھر سنا کے ساتھ تم می رہو پیروں کو بھی یہ خدام ہے ہے انہیں پیر کوئی چاہتا ہے می پو .. جب ہم اپنے بندے سے سنا کر لیتے ہیں تو گودری باتوں سے مطر commenہ نہیں طرح جب ہم اپنے بندے سے سورا کر لیتے ہیں تو گدری باتوں سے وہ تاریخ کوئی سوار نہیں کر چاہتے ہیں روایت ہے کہ ہمیں افتداء میں ڈاکت زاری کرتے تھے جس سے کوئی چیز چھیلتے اس کا نام مقام لکھے جاتے تھے جب توبہ کیا ہے کہ کرتے ہیں ایک آیت پر سوری اور پھر کھا وہ توبہ کر لیا اور توبہ چیزوں کو واپس کیا ہے جب اللہ پاک کا نام ان کے حال پر ہو گیا اور ان کی توبہ کا وقت آیا داکوت ہے لیکن پھر توبہ کی توفیق ہوگی پھر اس کے بعد واقعہ واقعہ ہم بشکل ہیں اب دیر ہو جائے گی اس میں ہم نہیں کہتا اللہ امہوں تھی امدت جواب ہے وہی کہ جب ہم سورا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطا ہوا ایراد سالہنا مہام دن جب ہم کی بندے سے اپنے سورا کر لیتے ہیں ہم اس سے معلوم ہوا کہ آپ سے معافتت ہو جائے تو بار میں دشوری والی باتوں کو دکھنے کرنا جائے ایراد سالہنا مہام دے اللہ تعالیٰ ہم سورا جب کر لیتے ہیں تو بار بار اس کا اعلی نہیں کرتے ہیں یہی سنت نبیلی کا سنتی الہی ہے تو اس کو بار بار اس واقعے کو جہرائے نہ کرو ہوگی سورا ہوگی پھتم ہوگی کہ تم نے یہ نہیں کیا تھا بھائی تم نے یہ کیا تھا اس کو کمی شکون ملے گا مختصر سے بات یہ بہت بات ہے بہت امہلا کتاب ہے یہ تو ضرور پتھا چاہیے خالتہ یہ ساتھ میں لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں اپنے بزرگوں کی تعریفات کو پیش ہی نظر رکھنا جائے ان کی تنجد کی جو چیزیں ہیں ان کو پیش ہی نظر رکھنا چاہیے اپنے طور سے نہ کرو انہیں کی جب چاہت سختی کنی یا تنمی کنی یا نہیں اپنے بزرگوں کی سکیلت رکھو سیر سے سرف میں آرے ایکار برسے شہر شیخ قوام الدین میں گوئے شیخ قوام الدین میں گوئے یاد ہے؟ یہ یہ بھی یاد نہیں ہم کوئی صرف یاد ہے اب جب سے کنی یا نہیں شیخ قوام الدین میں گوئے میں آرے ایکار برسے شہر شیخ قوام الدین کہتا ہے کہ اس کام کی مجات تیز چیزوں مرا رمضان اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلام مجموشی میں سنا کوئی زیادہ سننے نہیں اتنا سنا گیا نا رمضان اللہ بیانے اکان مرششہ اس کا ہم کی بلجان تین چیزوں پر ہے کتاب اللہ اللہ کی کتاب سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ سنت رسول اللہ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ فرصائی معنی میں اعمال نہیں کر پاوگے جب تا سیرت سنہ پڑے یہ کہے گا عباب شافری نے کیسے نمات پڑھی عباب شافری نے کیسے نمات پڑھی ابو مکر نے کیسے اخلاق اتیار کیا عمر نے کیسے معاملات کیا کیسے حکومت کیا کیسے سطح کیا جب ان حضرات کے اخلاق کو ان کے معاملات کو ان کے طریقوں کو سنوگے تب تو معامل کر سکوگے میں آرے اکار یہ یاد ہے میں آرے اکار مرششہ کام کی بجان تین چیزوں پر کتاب اللہ اور سندت ہے رسول اللہ اب اس سے زندے کی حضر کرتے ہیں سیرت سلام جو کتاب اور سندت کو عمل نہیں کر سکتے جب تک سلام کی سیرت بھی نہیں جب رہے حضر صاحب آنور صاحب فرماتے تھے کہ اگر سلام نہیں ہوتے ہم رکوع سندے کے ڈھنگ نہ جاتے ہم رکوع سندے کے کتاب دیکھ کر کے حدیث دیکھ کر کے ہم رکوع بھی نہیں کر سکتے حضر صاحب سے خاص آگیت ہوئے کرتے تھے معلومہ علم کا بھی نہیں ہوتا بلکہ علم پر عمل کرنے کو سیکھو تب عمل آئے گا تب اخلاق کسے کرتے ہیں معاملات کسے کرتے ہیں نماد کسے کرتے ہیں حضر صاحب سے چلتے تھے معاملات میں کسی ڈرمی کرتے تھے پہروں میں کیا کہیں دیکھتے تھے بارشاہوں کو بھی اُسے مدرگوں بھی ہیں لیکن ان کے بھی سب میں سب کچھ ملے گا اللہ تعالی ہم سب لوگوں تو فیل دیکھ صرف کی سیرت کو پیشے ندر رکھیں بیماری میں کیا حال تھا اچھائی میں کیا حال تھا اس چیزوں کا لحال رکھنا ہم تمام مسلمانوں کے لئے نوری ہے اللہ ہم سب کو توفیر دیں کہ اپنے صرف کی سیرت کو پیشی ندر رکھیں اور اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالی ہم سب کو توفیر دیں آپ سب کو بھی معاکروں لاؤہرہ ان الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 صحابہی و ازواجہی و ذریعاتہی و صلی اللہ کسیرہ اللہ تعالیٰ کتاب و سدت پر عمل کی توفیق اور جو ان کی ترجمات کیا سیرت سرف ہے اس کو بھی پیشے دلدر رکھنے کی ہر سب کو توفیق مرحبا ہے ربنا تکمبر بللہ بسم نکاز دستمیر حجیر برحمت یا ارحم الراحمیر برحمت سیدن امیر کریم صلی اللہ تعالیٰ رہے ہیں آپ حضار کو معلوم ہوگا میں اس لئے لیکن کے بیاد کر رہا ہوں اس لئے قوت نہیں کہ میں بیٹھ سکو اس لئے آپ دعا کے مطابع درخواست ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحد دے اور جو کام جاری ہیں وہ جاری رکھنے ہیں اور بہت سے یہ بھی خواہش ہے کہ کام کو جاری رکھانے والے بھی بہت زیادہ تیار ہوں جو کہ ہر آدمی چاہتا ہے حضرت ملعا حبی برحمت سا عادی تصریف نائم حضرت مہد شاہ و صلحات اللہ تعالیٰ پھر دیکھئے آپ محدیث ہیں تو اس پر کو کچھ لوگ دیکھ جائیے گا جسے خود کا محمد رواسہ آدمی سے کہا ہے وہ ای ویستہ تھا مولانا سے کہا خود ہی کہا لیکن کہا کہ آپ محدیث ہیں آپ پر علم حدیث ہیں بہت ہر بار اس سے کیا ہے اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ علم آپ کے ہی ساتھ چلا نہیں جائے بلکہ آپ کوشش کیجئے اس علم کو بہت سے لوگ دیکھ جائیے تاکہ یہ آپ کا ستھا جاری نہیں ہے مجھے خود کا اللہ تعالی ہم سب کو بھی تفیل ہے و آخر دعوانہ اور الحمدللہ